برجہ میزان اکتوبر کو برجہ میزان میں آپ کے آن سائن میں آ رہا ہے طبیعت میں اگریشن غصہ آ سکتا ہے اس کے ساتھ جو زہرہ ہے دو اکتوبر کو برجہ کرمہ بھی شفٹ ہو رہا ہے اطارت رجت اور کمبسٹ یعنی حالت غروب میں دونوں حالتوں میں ہوگا اور مہینے کے شروع میں ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں جو کہ مہینے کے شروع کی ڈیٹس ہیں اس میں جس میں فس سیکنڈ کی ڈیٹس ہے جس میں اطارت اپنے شفٹ اپنا برج شفٹ کر رہا ہے اور اپنے دبارہ مرکری میں جو ورگو سائن اس میں دبارہ آ رہا ہے زخل جوہ برجہ جدی میں گیرہ اکتوبر کو ڈریکٹ ہو رہا ہے موشتری برجہ جدی میں اٹھارہ کو ترینے ترین کو ڈریکٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت امپورٹن ڈیٹس ہیں نیچ بنگ یوگ بنے گا یہاں پہ اس کے بعد راشری پروتن یوگ یعنی راشری پروتن کا مطلب جو ہاؤس جو پلینٹس آپس میں ایکسینج کر رہے انرجی سے اس میں زورہ مری اکیس اکتوبر سے آپ کے اکیس اکتوبر سے لے کے تیس اکتوبر تک رہے گا ایک دوسرے گھر تبدیل ہوں گے انرجیس ایکسینج ہوں گے اور معاملات میں بہتری آئے گی نام کے حرف کے لحاظ سے رے اور تے کے لوگ ہیں یہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم دسکس کریں گے گھر کے لحاظ سے گھروں کے لحاظ سے پلینٹی پیشن کی ستا ہے سب سے پہلے بھی ہے جو برج مزان جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ کیتو کے ساتھ مہینے کے شروع میں بیٹھ جائے گا اور وینس اور کیتو کا کمبینیشن بنے گا آپ کا دوسرا گھر بھی ایسے مارک گھر بھی گھر کر کلاتا ہے اور اس کے ساتھ جو وینس کا یہاں پہ جو مارس کی پوزیشن ہے وہ بھی کموسٹر مارس حالت غروب میں بھی ہے تو یہ چیزیں آپ کی خانہ مال میں کچھ مسائل لے کے آسکتی ہیں پرشانیہ لاسکتی ہیں گرلوشز لاسکتی ہیں انکزائٹی لاسکتی ہیں اس کے علاوہ کیتو کا یہاں پہ موجود گی گھر میں ایک روحانی محافل یا روحانی معاملات کو بھی ہائیلٹ کرتی ہے اس لحاظ سے گھر میں کوئی روحانی محافل آسکتا ہے روحانی معاملات ہو سکتے ہیں جن کی انہیسمنٹ کر کے آپ آگے دیوائلپ کر سکتے ہیں آگے تیسرے گھر کی پوزیشن دیکھا جائے تیسرے گھر کی جو لگن تیسرے گھر کا جو لوٹ ہے جوپیٹر ہے جوپیٹر آپ کے جو چوتھے گھر میں بیٹھا ہے تو قریبی رشیدان و بہن بہن کو ساتھ مل کے آپ کو جوائنڈ ایڈونچر کر سکتے ہیں بیزنس پروپٹی سے لیٹھے کوئی ایشیوز ہائیلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ زمین پروپٹی کے مطلب گاڑی سے مطلب ایسی چیزوں کو رپلیسمنٹ یا تیل تبدیل کرنے کے برائے میں پلیننگ کر سکتے ہیں کوئی ایشی کوشش کر سکتے ہیں جس میں جو کوئی جوائنڈ ایڈونچر ہو زمین پروپٹی سے ملتے ہیں گھر کی رینویشن سے مطلب معاملات یا گھرے لو ایشیوز کو ہائیلٹ کر کے گھرے لو ایشیوز کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے چوتھے گھر میں نیچ بنگ یوگ بھی بنے گا آپ کا جو تیسرے کا چوتھے کا کمبینیشن بن رہا ہے ہارڈ وکنگ میں اضافہ ہوگا اور ہارڈ ورکنگ کوئی زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ پھر ہی آپ کو ریزلٹ بنے گا اسی طرح جو جو آپ کے فیفت ہاؤس کا لاؤٹ ہے وہ بھی آپ کے سیٹن جو فورت میں آ رہا ہے تو تھرڈ تیسرا پانچوہ اور چوتھر کا کمبینیشن بن رہا ہے اس میں اس کمبینیشن کی وصیب بینی یہ ہوگا کہ آپ جتنی ایفٹ کریں گے اتنا ریزلٹ آئے گا اور آٹپوٹ لینے کے لئے ایکسٹر میند کرنے پڑے گی کسمت بھی آپ کی سیو سے جاگے گی اولاد محبت کے معاملات بھی اس معاملات میں بہتری آئے گی نیچ بنگ یوگ بننے سے جو کہ گیہرہ سے اٹھارہ طریقے دوران بنے گا اس میں ان انرجس کو ہم واصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ مزید معاملات کو مزید ڈیویلپ کر سکتے ہیں سکس تھا اس کی پرشن چھے خانہ سیت کا گھر ہے اس کے ساتھ کرس کے معاملات ہیں لیٹیگیشن کے معاملات کو ہائیلٹ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کرنے لیے جو کمپیٹیشن کے لوگ کرتے ہیں ان کے معاملات کو بھی دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے کے لیے یہ بھی نیچ بنگ یو جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یعنی چھٹے کا حاکم بھی فورت میں آ رہا ہے تو یہ ساری انرجس کمبینیشن ہو کے ایک چیز کو رپیزنٹ کرتی کہ آپ جو پہلے ایک پرسنٹ ایفورٹ کر رہے تھے آپ کو دس پرسنٹ یا نوے پرسنٹ ایفورٹ کرنی پڑے کہ پھر آپ کو آؤٹکم ملے گا اور رزلٹ بھی ملے گا اس کے ساتھ آستہ آستہ ملنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ کام کے ساتھ اور ہیلتھ کے معاملات کو بھی توازن میں لانے کی ضرورت ہے اگر آپ ورک کے ساتھ اپنی ہیلتھ کو ڈسکس نہیں کریں گے اس کو منٹین نہیں کریں گے تو بیماری کا بھی اندیشہ ہے ساتھویں گھر کی پوزشن دیکھا جائے ساتھویں گھر کا لوٹ جو ہے مارز بارویں گھر شیفٹ ہوا ہوئے بارویں گھر یہاں پہ حالت غروب میں ہیں اور کافی عرصے سے حالت غروب میں پورا مہینہ غروب کی حالت میرے گا اور یہاں پہ اس کی پوزشن یہ زیادہ رپیزنٹ کرتی کہ شریکیات کسے کوئی مس انڈسینڈنگ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بارویں گھر آپ کے رپیزنٹ کرتا ہے خفیہ طلاقات کو بھی رپیزنٹ کرتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ خفیہ طلاقات خفیہ ریلیشنشپ رکھیں یا ان ریلیشنشپ کی نویت برون ملک سے ہو یا آپ کے ہو سکتا ہے کہ برون آپ کی شادی فوراں لینڈز میں ہو جا کے اس کے بھی امکانات ہیں یہ انرجیز اس وقت وہاں پہ جا کے آپ کو انہینس کریں گی اور آپ برون ملک سے مہداد کو کارباری مادت آپ کا سان مارز مون مرکری یہ سارے پلانٹس اکثر یہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹ ہونے سے آپ برون ملک سرگربن میں زیادہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا برون ملک سفر کرتے ہیں ٹیبلنگ کرتے ہیں ان کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا یہاں پہ ان کو گولڈین اپورٹیٹیز مل سکتی ہیں راہو کےتو کی بسن بلترتی کیونکہ آپ کا رونی پلانٹ جو ہے راہو کےتو کے درمان ایکسیس میں آیا ہوا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ اور ایٹھ کا کمبینیشن بن رہا ہے تو لہٰذا آپ کے ہیلتھ کے میں کانشنس رہنے چلیئے ہیں آپ کے علوم مکفی کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے سسرال کے معاملات میں کانشنس رہنے چلیئے ہیں نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں نئی ویریشنس آ سکتی ہیں ان چیزوں کے معاملات میں کانشنس رہنے چلیئے ہیں تینت کی پوزیشن دسویں گھر کی اگر پوزیشن دیکھی جائے اور نویں گھر کی پوزیشن دیکھی جائے دسویں کا حکم بھی اور نویں کا حکم بھی دونوں سارے بارویں میں کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سپیشلی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ یہ خاص پندرہ طریقے بعد خاص جب ہائی لیٹ ہوں گی جبنگ یوگ بھی بنے گا سیٹرن اور جوپیٹر کی رسپیکٹ بھی آپ کے ٹین تھ ہاؤس کو سپورٹ کریں گے تو یہ ساری انرجز مل کے آپ کے بارویں گھر کو مزید ایکٹیویٹ کریں گی تو امیگریشن کے معاملات سفر کے معاملات بیرونی مہادات ان چھاری چیزوں میں کافی تبدیلی آئیں گے پلس تبدیلی آئیں گی تو اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں صدقات کے لیے اس مہینہ جو صدقہ گرم دیا جائے تو خصوصی طور پر آپ یہ سفید پرندوں کو ازاد کرنے کا صدقہ کر سکتے ہیں جیسے فاختہ ہو گیا کبوت تو لوگ ان کو ازاد کر سکتے ہیں اسی طرح ان کو دانہ یہ کی خوراک ڈالنے کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں خشبو کو صدقہ کر سکتے ہیں خشبو کا مطلب یعنی کہ کسی غریب مستقین کو آپ پرفیوم خشبو یا ایسے توفہ تحائف لے کے دے سکتے ہیں لیڈیز کو کوئی آپ گفت لے سکتے ہیں سفید پرندوں کو گفت لے کے دے سکتے ہیں سفید کپڑے کا صدقہ کر سکتے ہیں یہ سارے صدقات آپ کے لئے بہتر ہیں مبارک نگینہ جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ اوپل پہن سکتے ہیں سفید پکراج پہن سکتے ہیں ان معاملات میں انشاءاللہ بہتری ہوگی